جائے سیا رام دوستو جائے جائے سری ستا رام دوستو کاؤسک میتھلوجی میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں رامائیڑ پڑھنے کے دس فائدوں کے بارے میں رامائیڑ پڑھنے سے ہونے والے فائدے ہمیں رامائیڑ کیوں پڑھنی چاہیے رامائیڑ پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا لوگ رامائیڑ کیوں پڑھتے ہیں ایسے ہی بہت سے پرسنوں کا اتتر آج میں اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا رامائیڑ ایک مہا کاب ہے ہندو دھرم میں سائد ہی کوئی ایسا ہوگا جو رامائیڑ اور اس کی کہانی کے بارے میں نہ جانتا ہو رامائیڑ میں بھگوان رام سیتا لچھمڑ ہنوان جی رابار اور ان کرداروں کی کہانی بتائی گئی ہے رامائیڑ سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں رامائیڑ کو سرپردھم کبھی بالمیک نے سنسکرط میں لکھا تھا اس کے بعد وہ سوامی توسیدہ جی نے رامائیڑ کا انواد کر کے رام چرتمانس کو لکھا جس کا ہم آج کے سمائے میں پارٹ کرتے ہیں رام چرتمانس یا رامائیڑ کا پارٹ کرنے سے بہت سے لاہب ہوتے ہیں جن کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے رامائیڑ پڑھنے سے ہمیں اتنے فائدے ہوتے ہیں کہ جنہیں پورا گن پانا ناممکن ہے رامائیڑ پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں رامائیڈ پڑھنے سے کسی بھی بیکتی کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا رامائیڈ کے اتنے زیادہ فائدے ہونے کے قرار آج ہم اس ویڈیو میں رامائیڈ کے پورے فائدے تو نہیں جان پائیں گے لیکن کوسس کریں گے کہ رامائیڈ کے کچھ فائدوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے قرآنوں میں کہا گیا ہے کہ جو بھی بیکتی رامائیڈ پڑھتا ہے اس بیکتی کے اندر سے اور اس کے گھر سے سبھی پرکار کی دردتہ دور ہو جاتی ہے اگر کوئی بیکتی رامائیڈ کا نیمت روپ سے پارٹ کرتا ہے تو اس کے گھر میں ماں لچھمی کا باس ہوتا ہے اور اسے کبھی بھی دھن کی چنتہ نہیں ستاتی رامائیڈ پڑھنے والے بیکتی کے پریوار میں ہمیشہ خسیاں بنی رہتی ہیں ساتھ ہی بھگوان رام کی کرپا بھی ہوتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جس گھر میں روز رامائیڈ کا پارٹ کیا جاتا ہے وہاں ہنوان جی ہمیشہ براجمان رہتے ہیں ہنوان جی کی کرپا بنے رہنے کے کارن کوئی بھی بری سکتیاں اس گھر کا کچھ بھی نہیں بگار سکتی جس گھر میں نیمت روپ سے رامائیڈ کا پارٹ کیا جاتا ہے جو روج رامائیڈ کا پارٹ کرتے ہیں انہیں بھگوان رام کے پریے بھکت کے روپ میں گنا جاتا ہے ایسے بھکت ہمیشہ بھگوان رام کی ہردے میں باس کرتے ہیں رامائیڈ پڑھنے سے من کو سانتی ملتی ہے اور صدیب شریف سوست رہتا ہے اور ہمیں ایک الگ ہی آنند کی انہوتی ملتی ہے رامائیڈ پڑھنے سے ہم مریادہ پرسوتم سری رام کے بارے میں ادھک جان پاتے ہیں اور ان کے گھڑوں کو ہم اپنے اندر اپنا کر بھگوان رام کے پریے بھکت بن سکتے ہیں رامائیڈ پڑھنے سے ہمیں یہ گیان ملتا ہے کہ ست چاہے جتنا بھی کمجور ہو لیکن است کے سامنے ست کی ہی بجائے ہوتی ہے رامائیڈ میں ہم سب کچھ پڑھنے کو ملتا ہے ماتا کے پریم سے لے کر بھائی کا پریم پتی پتنی کا پریم اور دسمنوں سے کیسے نپٹا جائے یہ سب ہی گیان ہمیں رامائیڈ پڑھنے سے ملتا ہے رامائیڈ پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ اس چھوٹے سے ویڈیو میں ان کو نہیں بتایا جا سکتا لیکن جو کچھ بھی مکھ فائدے ہیں انہیں اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے یدی آپ اس کے علاوہ بھی رامائیڈ پڑھنے کے فائدے جانتے ہیں تو انہیں ہمارے کمنٹ باکس میں جرور ہی شیئر کر سکتے ہیں آج کل کی بھاگ دوڑ بھری جندگی میں ہر بیکتی کے لیے سمائے نکال پانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایسے مشکل سمائے میں یدی آپ چاہیں تو کم سے کم رامائیڈ کے پانچ دوہے روج پڑھ سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت لعب ہوگا یدی آپ کے پاس زیادہ سمائے رہتا ہے تو آپ رامائیڈ کے بیس سے پچیس چوپائیں بھی پڑھ سکتے ہیں بلو سیاور رام چندر کیجئے